نکھت انساری اور اس کے ڈرائیور نیاز کی پونچ تانچ کا چوبیس گھنٹے کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں خاکی سوتر بتاتے ہیں کہ آج پولیس لائن میں چل رہی پونچ تانچ کے دوران نکھت نے خود کو بیمار بتاتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیا حالانکہ تھوڑی دیر بعد واقعی میں نکھت کی طویعت خراب ہوتی ہے بخار آتا ہے ٹیم نکھت کو پیرا سیٹا مال کی ٹیبلیٹ دیتی ہے کچھ دیر بعد جب آرام ملتا ہے تو پھر پولیس کی پونچ تانچ شروع ہوتی ہے اور پونچ تانچ میں ٹیم پونچتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جیل کے اندر گئی کس طریقے سے اندر لوگوں کو گفٹنگ کی گئی کس طریقے سے پیسے دیے گئے جس کو لے کر کے وہ صاف طور پر انکار کرتی ہے ٹیم نے پوچھا کہ کس طریقے سے چناؤں میں ابباس انساری اور مختار انساری کی فنڈنگ آتی ہے کہاں سے آتی ہے اس کو لے کر کے بھی نکھت اور نیاز نے چپی ساتھ رکھی تھی حالانکہ چتکوٹ پولیس مہلہ ہونے کی وجہ سے نکھت کو زیادہ دباؤ دے کر کے سوالات نہیں کر پا رہی ہے اس حد تک سختی بھی نہیں برت پا رہی ہے جتنا کی پولیس کر سکتی ہے پولیس کا لگاتار پریاس ہے کہ کس طریقے سے آسانی سے نکھت اور نیاز اپنی زبان کھول دیں اور سارے راز سے پردہ کھول دیں پھلال اس وقت ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ نکھت اور نیاز گھر میں رہتے تھے کپسیٹی کے اس گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس نے اس کو سیل کر رکھا ہے پوری طرح سے یہ اس کے دونوں دروازے سیل ہیں اور یہاں پہ اس گھر کی اردگرد لگے ہوئے سبھی سی 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 ٹی وی کیمراز کو ان کی ڈی وی آر کو نکال کر کے پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کی جانچ کے لیے ڈی وی آر کو فورنسک لیب بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کب چترکوٹ کی یہ ٹیم نکہت اور اس کے ڈرائیور نیاز کو اس گھر تک لاتی ہے اور آس پاس کے لوگوں سے ان کی گتیویدھیوں پہ ان کے سبھی دستاویجوں پہ اور ان کے کمرے میں رکھے ہوئے ساری ساماغریوں کو اکھٹا کر کے سبوت کے روپ میں پرستت کرتی ہے اور کیس کو آگے بڑھاتی ہے زیاؤلحق ای بی پی گنگا چترکوٹ ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی